دنیا بھر کے آتنکوادی سنگٹھن جب بھی بھارت کے خلاف جہاد کی بات کرتے ہیں تو گزوہِ ہند کا ذکر ضرور آتا ہے اس لیے آج سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ کون سا سپنا ہے جسے یہ اسلامک آتنکوادی نہ جانے کتنے دشکوں سے اپنے من میں دیکھتے ہوئے آئے ہیں سمیٹھ کر رکھتے ہوئے آئے ہیں القاعدہ کے جو آتنکوادی ہیں یہ گزوہِ ہند کا سپنا دیکھ رہے ہیں آج ہمیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ سپنا ہے کیا اسلام دھرم میں جب گزوہ شبد کا پریوک کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یدھ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دو دن سے ہم آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو پورا معاملہ ہے یہ دھرم یدھ بن چکا ہے اور گزوہ کا مطلب بھی ہوتا ہے یدھ اور ہند کا مطلب ہوتا ہے ہندوستان سے یعنی گزوہِ ہند کا مطلب ہوا ہندوستان کے خلاف یدھ اسلامی کٹرپنتی طاقتیں مانتی ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا وستار تب ہی ہوگا جب گزوہِ ہند کامیاب ہوگا یعنی جس دن بھارت سے سارے ہندو سماپت ہو جائیں گے اور بھارت ایک اسلامی راشت بن جائے گا اس دن گزوہِ ہند کو سفل مانا جائے گا اور یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ گزوہِ ہند کا علیک چار حدیثوں میں باقاعدہ کیا گیا ہے اسلام دھر میں قرآن کے بعد حدیث کو سب سے مہتپون دھر میں گرنت مانا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پیغمبر محمد صاحب نے اپنا جیون کیسے ویتیت کیا اور ان کے ویچارک سدھانت کیا تھے کل چار حدیث ایسی ہیں جن میں گزوہِ ہند کا بہت ہی وستار سے علیک کیا گیا ہے ان میں ایک حدیث میں پیغمبر محمد صاحب کے صحابی یعنی سہیوگی حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اس امت میں سندھ اور ہند کی طرف ایک لشکہ روانہ ہوگا یہاں امت کا عرض ہے کسی مسلم راشتر یا مسلم سمدائے سے اسی حدیث میں آگے حضرت ابو حریرہ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس گزوہ یعنی ید میں شامل ہونے کا موقع ملا تو میں شہید کہلاؤں گا اور اگر میں بچ گیا تو وہ ابو حریرہ بن جاؤں گا جسے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوگا اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث میں یہ بھی لکھا ہے کہ تمہارا ایک لشکر ہند سے جنگ کرے گا اور مجاہدین وہاں کے بادشاہ کو یعنی ہندوستان کے بادشاہ کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور پھر جب وہ واپس پلٹیں گے تو حضرت عیسیٰ کو سیام میں پائیں گے یہاں سیام کا ارث ہے موجودہ سیریا جو سیریا نام کا دیش ہے پوری دنیا میں ڈیڑھ ہزار سے زیادہ ایسے چھوٹے بڑے آتنکوادی سنگٹن ہیں جو خود کو اسلامی کٹرواد سے پریرد بتاتے ہیں اور یہ سارے آتنکوادی یہی کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پر کام کر رہے ہیں اسلام کا پرسار کر رہے ہیں اور اسلام کے نام پر ہی یہ خون بہاتے ہیں لیکن اصل میں یہ ایک بزنس موڈل ہے یہ پیسہ کمانے کا ایک طریقہ ہے اور یہ ویپار کرتے ہیں ڈر کا اور خون کا اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ ان سبھی آتنکوادی سنگٹنوں نے اپنے بھوشے کی تمام یوجنائیں بنا کر رکھی ہیں اور ان بھوشے کی یوجنائوں میں جو ان کا فیوچر پلان ہے ان میں گزوہ ہند کو انہوں نے سب سے اوپر رکھا ہے یعنی اسلامی کٹرپنتیوں کے سب سے بڑی خواہش بھارت کو جیت کر اسے ایک اسلامی راشتر بنانے کی ہے اور اس کے لیے یہ سنگٹن آتنکوادیوں کو آتنکوادی نہیں کہتے بلکہ ان کے لیے گازی شبد کا استعمال ہوتا ہے گازی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اسلام دھرم کی آستہ کے لیے یدھ کرتے ہیں پوری دنیا میں اسلام کے جو ودوان ہیں مولانا ہیں اور علیمہ ہیں وہ پورے زور شور سے گزوہ ہند کی وچار دھارہ کا پرچار پرسار کرتے ہیں اور گازی کو ایک بہت ہی سممان سوچک شبد مانتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گزوہ ہند کے دوران جو لوگ مارے جائیں گے انہیں جنت نصیب ہوگی اور جو لوگ جیت جائیں گے وہ بھارت پر قبضہ کر کے یہاں شاسن کریں گے اور اس یدھ کی شروعات خوراسان علاقے سے ہوگی خوراسان کا مطلب اس علاقے سے ہے جس میں آج کا افغانستان پاکستان اور ایران کے کچھ خشیطر آتے ہیں کٹر اسلام کو ماننے والے لوگ کہتے ہیں کہ اتنے ورشوں میں گزوہ ہند اس لیے نہیں ہو پایا کیونکہ اس سے پہلے بھارت پر جتنے مسلمان آکرمنکاریوں نے حملہ کیا وہ اسلام کی کٹر وچاردھارہ سے تو پریرت تھے لیکن ان کا اصلی مقصد بھارت کے دھن اور دولت کو لوٹنا تھا اسلام کا پرچار کرنا نہیں تھا اور اب جو لوگ گزوہ ہند کریں گے وہ بھارت کو لوٹنے کے ادیشے سے نہیں بلکہ بھارت کو ایک اسلامی راشت میں بدلنے کے ارادے سے حملہ کریں گے اس لیے جو پرانے مسلم آکرمنکاری تھے اور اب جو یہ سپنا دیکھ رہے ہیں اس میں یہ انتر ہے پرانے جو آکرمنکاری آئے جنہوں نے ہمیں ہزاروں ورشوں تک غلام بنا کر رکھا وہ صرف ہمیں لوٹنے کے لیے آئے تھے اور اسی لیے وہ بھارت کو کبھی بھی ایک اسلامی دیش بنا نہیں پائے لیکن اب جو یہ سپنا دیکھ رہے ہیں اس میں یہ لوٹ پارٹ نہیں کریں گے ان کا ایک ہی سپنا ہے کہ بھارت کو اسلامی راشت میں تبدیل کر دیا جائے اور وہ تب ہوگا یا تو بھارت میں رہنے والے سارے ہندو مارے جائیں گے اور یا پھر وہ اپنا دھرم پریورتن کر لے گے اور یا پھر یہاں سے بھاگ جائیں گے یہ تین ہی چیز ہو سکتی ہے سنکشیپ میں کہیں تو گزوہ ہند کا جو کنسپٹ ہے وہ بہت پرانا ہے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ جب آٹھویں شتابدی میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا تھا تب ہی گزوہ ہند سفل ہو گیا تھا لیکن بہت سارے اسلامی بدوان یہ بھی مانتے ہیں کہ اس سمیں بھارت میں اسلامی شاسن آیا ضرور لیکن یہاں کی بہت سنکھیک آبادی ہندو ہی رہی اس لیے گزوہ ہند کو سفل نہیں مانا جا سکتا اور یہ تب ہی کامیاب مانا جائے گا جب ہندوستان میں ایک بھی ہندو نہیں بچے گا اور ہمارا دیش ایک اسلامی راشتر بن جائے گا اور اگر آج آپ دھیان سے دیکھیں گے تو اس کی شروعات ایک طریقے سے ہو چکی ہے اور اس لیے ہم بار بار آپ سے بات کہہ رہے ہیں کئی دنوں سے کہ یہ کوئی ڈپلومیٹک یدھ نہیں ہے یہ مسلمان دیشوں اور بھارت کے خلاف کا کوئی اس طرح کا یدھ نہیں ہے جیسے ڈپلومیسی سے صدھارا جا سکے یہ اب ایک دھرم یدھ بن چکا ہے